آئے کے گورنمنٹ ڈگری کالج شالیمار ٹاؤن چائنہ سکیم اور حلال احمد پنجاب کے تعاون سے تین روزہ ایمرجنسی ریسپونس ٹریننگ تقریب کا احتمام کیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سٹار ایشیا نیوز کے نمائند عید محمد سے جید محمد آگاہ کیجئے کہ اس حوالے سے جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں گورنمنٹ ڈگری کالج فور ویمن چائنہ سکیم شالیمار ٹاؤن میں اور یہاں پر ایمرجنسی ٹریننگ ریسپونس ٹریننگ کا احتمام کیا گیا ہے جس میں پاکستان ریڈ کریسنڈ کی جانب سے ٹریننگ دے گیا ہے طلبہ و طالبات کے لیے خوش آئند بات ہے کہ جہاں پر طلبہ و طالبات ایکڈیمک ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں وہاں پر اس طرح کے ناغہانی صورتحات سے نمیڈنے کے لیے ایسے بھی ٹریننگ کا اتمام ہونا چاہیے ایسی شالی مہار ٹاؤنو مہارے ساتھ موجود ہیں راشد صاحب ان سے ہم بات کرتے ہیں ملک راشد صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ بتائیں گے کہ آج کی تقریب کے حوالے سے ہے اس طرح کی ٹریننگ کے حوالے سے یہ کیا کہیں گے جی بتائیے گا جو سلف سفیشن اس طرح آپ پرو ایکٹیبلی کسی بھی تھریٹ کو کنٹین کر سکتے ہیں اس کے لیے اس طرح کی ایفرٹ میڈم نے کی ہے میں میڈم کو بڑا اپریشیئٹ کرتا ہوں اور میں نے ماشاء اللہ پورا ان کا ایکٹ دیکھا اور ہر انجری کی انہوں نے پرائیورٹی بنائی اور اس کو دکھایا کہ کیسے ہم کٹین کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ جہاں ہر ادارہ اپنے طور پر کوشش کر رہا ہے اس ملک کو اچھی راہ پر چلانے کے لیے اور اس طرح کی تھریٹس کو سبوتاج کرنے کے لیے وہیں اس طرح کے جب ہمارے سٹوڈنٹس جو ہماری ینگ جنریشن ہے اگر ان چیزوں میں بھی پاورفول ہوں گے یا بہتر پرفارم کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے ہمارا اپنا فائدہ ہے ہماری سیفٹی کے لیے سے ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے کہ اس ٹریننگ کے حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پرنسپل گورننٹ ڈگری کالیش فرمیمنٹ چینہ سکیم شالی مارٹ ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں میڈم جی بتائیے گا جی بسم اللہ رحمان الرحیم آج کی دقریب کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گے کہ آج پاکستان کو جہاں ہمارے بہت سارے مسائل ہیں وہاں ایک چیلنج دیشت گردی بھی ہے تو میرا خیال میں جو ہماری ینگ جنریشن ان کو پتا ہونا چاہیے کہ خدا نہ کرے اگر کوئی امرجنسی آ جاتی ہے تو کس طرح انہیں بہیو کرنا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ادارے سے سب سے بیسٹ ہیں یہاں پہ جو بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں تعلیم کے ساتھ اگر ان کو اس طرح کی ٹریننگز دی جائیں ایک تو ان میں ڈسیپلن آتا ہے اور دوسرا سیلف ان کو جو ایک رسپیکٹ ہے دوسرے کی کہ کس طرح انہوں نے اس وہاں پہ بہیو کرتے ہوئے کس طرح دوسرے کو امرجنسی میں لے کے جانا ہے تو میرے دارے میں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی امرجنسی ہوتی ہے خدا نہ خاصتہ کسی بچی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے آنے سے پہلے میرے سٹوڈنٹس جو ہیں نا ان کو اس سے پہلے ہی ریکاوری کر دیتی ہیں بلکہ ہی ڈبل ون ڈبل ٹو کے آنے سے پہلے ہی ریکاوری کر دی جاتی اس وقت چیئرمن یو سی ون سکسی ٹو فیض رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی ہم بات کر جی بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تقریباً چھ سال پہلے کالی مارج جہود میں آیا تھا یہاں پر چوری شباز صاحب ملک پرویش صاحب کے محنت سے تو تب سے میڈم سے جنازہ ہیں یہاں پر مختلف ایونٹ ہوتے رہتے ہیں آئی بڑا اچھا ایونٹ تھا یہ علالے امر کا امرجنسی کوئی حادثہ وغیرہ ہو جاتا ہے تو بچوں کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح آپ نے ایک دوسری کی ہیلپ کرنی ہے ان نے بہتا یہاں مشکر کر کے بتائی ہے اور یہ جتنے بچوں نے دیکھا ہے اور جو لوگ گروں میں دیکھیں گے میڈیا کے توسط سے وہ بھی اب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو بھاگے نہیں دار کے بلکہ یہ دوسروں لوگ بچوں کی ہیلپ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری کچھ قسمتی ہے کہ یہ کالج ہماری یوسی میں آتا ہے اور چوری شباز ایم پی اے اور میڈیم سناز کی وجہ سے کافی ایونٹ میں ادھر آتے ہیں جو منشیات کا ہے وہ بھی لیکن آج کا ایونٹ بہت اچھا ہوا ہے بچوں نے بہت زیادہ سیکھا ہے اور لوگوں نے بھی سیکھا ہے بچوں نے بہت زیادہ سیکھا ہے اور یہ تین دن کی ٹریننگ سے تو امید کرتے ہیں کہ یہی بچے جو ہے مستقبل میں ناگہانی صورتحال میں اپنا کردار بخوبی ادا کریں گے بہت شکریہ عید محمد آپ ہمیں آگاہ کرے تھے آگے بڑھیں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ پاکستان سے عمرہ کی سعادت کے لیے عرب جانے والے پینتالیس سال سے زائد عمرہ زائرین پر بائیومیٹرک شرط جلد ختم کر دی جائے گی اہم خبر ہے جس کے مطالق آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں کہ پاکستان سے عمرہ کی سعادت کے لیے عرب جانے والے پینتالیس سال سے موسیقی